اگر آپ پانی کی سطح پر دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے پانی سے نہ ہوا ٹچ کر رہی ہے میں نے بھگو دیئے یہ صرف پتم ہو گیا تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ سبھی خیرکتیر سے ہیں میں ابھی واک پر نکلا ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے چھ بچ کر چھبیس منٹ ہوئے ہیں جب میں یہ واک سٹارٹ کی میں نے ابھی ویلاغ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کافی لیٹ ہو گیا ہوں میں دھوپ بھی نکل آئی ہے لیکن واک کرنا ضروری ہے اثر میں صبح سے نا میں ڈیوٹی پہ تھا شاپ پہ تھا ابھی فری ہوا ہوں بھائی آیاں گھر سے اور میں ابھی نکل آیا ہوں واک پہ دیکھیں بتا کہ واک کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اسے اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ کانٹینوں کریں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم نے واک سٹارٹ کر دیا واک کر رہے ہیں تو اپنے گھر کے کاموں کے لیے جو ہے وہ ہم کوئی ملازمہ یا پھر ملازم رکھ لیں تاکہ وہ ہمارے کام کرے اور ہم جو ہے وہ واک کریں تو واک کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم واک کرتے ہیں جو ہم اپنے جسم کو رننگ میں لے کے آتے ہیں یا تھوڑی سے مشکت کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ کیلوریز برن ہوتی ہیں مطلب وہ مادے جو ہمارے ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں یا پھر ہمیں لیزی بناتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ فیٹی بناتے ہیں ان مادوں کو جو ہے وہ تھوڑی سے مشکت جو ہے وہ ختم کرتی ہے تو اگر ہم نے واک کر کے اتنا خود کو آرام دے لینا ہے گھر پر مطلب ہی در واک کر رہے ہیں باقی اپنے روٹین کے کام نہیں کر رہے تو پھر اس واک کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جتنی کیلوریز در برن کرنی ہے اتنی جو ہے وہ دوسری سائٹ سے اپنی روٹین چھوڑ کے جنریٹ کر لینی ہے سو واک کا فائدہ تب ہے اگر ہم اپنی دیلی روٹین کے ساتھ اسے کانٹینو کریں سو یہی سوچ رکھتے ہوں میں کیونکہ صبح سے ڈیوٹی پہ تھا تو ابھی جیسے فری ہوں تو پھر میں نکل آنا کہ چلو ٹھوڑی سی واک کرلوں اس کے بعد سارا دن کے روٹین چل ہوگی انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ حافظ اچھا جی یہ ٹریک ہے یہ میں ایک اپنے لاسٹ ویلوگ میں شاید آپ کو کہیں دکھایا بھی تھا اور ابھی کافی دیر ہوگی اس کے بعد جو کوئی نہ کوئی بندہ یہاں پر پھیری رہا ہے کچھ لوگ یہاں پر پھیر رہے ہیں صبح کو جو ہے وہ نماز پڑھ کے بہت سارے لوگ آتے بڑا یہاں پر رش ہوتا ہے پیزل چلنے والوں کا ویسے جو ہے وہ ادھر ادھر دونوں سائٹ پر سڑکیں ہیں روڈز ہیں یہاں پر بڑا رش ہوتا ہے آنے جانے والوں کا لیکن چونکہ صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو صبح کو جو ہے وہ رش نہیں ہوتا بلکل سکون ہوتا ہے اور صبح کو یہاں پر اس ریک پر رش ہوتا ہے واق کرنے والوں کا ایک راؤنڈ میں نے کمپلیٹ کر رہی ہے دھوپ کافی تیز ہو گئی ہے اور ٹائم اگر آپ کو بتاؤں چھے بج کر انتالیس منٹ ہو گئے ہیں تو واق کمپلیٹ ہو چکی ہے جی ابھی میں دوسرا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے آگے بیٹھا ہوں پسینے سے برا حال ہے ہرکو سے پسینہ آ رہا ہے اور یہاں پر میں نہر کے کنارے بیٹھا ہوں مطلب یہ آپ کو دکھاؤں تو یہ بالکل میرے سامنے سے نہر چل رہی ہے اور یہ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوں میں اور یہاں پر مجھے اس پانی سے چھن کراتی ہوئی ہوا جو ہے وہ مجھے ٹکرا رہی ہے اور بڑا زبردس ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے تو صبح کو واق کرنے کا یہ بڑا بینیفٹ مل جاتا ہے کہ آپ ہارڈ وقت تو کرتے ہیں آپ واق تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ والی سہولت مل جائے ساتھ میں مطلب نہر نہر کا پانی اور پانی سے چھن کراتے ہوئی تھنڈی ہوا تو اس کا مزہ ہی الگ سے ہے تو چھے 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 پر میں نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ چھے چھے کاؤن ہو گئے ہیں اس وقت اور آپ کلکولیٹ کر لیں میرے خیال سے یہ چھبیس سے سٹائیس منٹ بنتے ہیں اور ان چھبیس سٹائیس منٹ میں میں نے یہ تین ساڑھے تین چار کلومیٹر کا سفر ہے یہ آنا اور جانا مطلب ٹوٹل سات سے آٹھ کلومیٹر بن جاتا ہے یہ کور کی ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لگیا ہے مجھے اتنا ٹائم لگنا نہیں چاہیے آپ کو جلدی کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ میں بیچ میں روک روک کر شوٹ بھی کرتا رہا تو بہت زیادہ ٹائم لگتے ہیں میرے بائک باہر کھڑی ہے میں ابھی پرنچٹہ ہوتے پر جاتا ہوں گا انپیکٹ شاپ پہ جانا ہے ابھی جا کر فرش ہو کے پھر شاپ پہ جو کی دینی ہے بہت کی جو روٹین ہوگی انشاءاللہ آپ کی سا شیئر کروں گا اچھا ہی ساڑھے دیس ہو گئے واگ کر کے واپس آیا تھا اور میں اپنے آ کر سو گیا تھا ادھر مکان پر میں آپ کو دکھاؤں ہوں ابھی ساڑھے دیس ہوئے ہیں ابھی اٹھ کے جو ہے میں آ کر فرش ہو گیا وہ بھی جانا ہے میں نے شاپ پر اور پھر شاپ پر دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں ابھی ناکشہ بھی نہیں کیا اچھا جی یہ مکان ہے میرا میرا دیئر فیکٹ یہاں پر جو کام کرنے والے لڑکے رہتے ہیں یہ اس کے ساتھ ردھونے والے کپڑے لگے ہوئے ہیں آپ کو بتاؤں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب میں یہی رہا کرتا تھا میں تقریباً پانچ سے چھ سال اسی گھر میں رہا ہوں اسی مقام میں رہا ہوں اور اسی حالت میں باقی میں کبھی جہاں پر میں رہتا ہوں مطلب میں میری فیملی جہاں پر رہتی ہے کبھی آپ کو اس گھر کا ٹور بھی کرواؤں گا وہ بھی آپ دیکھے گا اور میں جہاں پر پانچ سے چھ سال یہاں پر رہا ہوں اور آفش جانے سے پہلے شاپ پر جانے سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ جلدی جلدی نا اپنی یہ ٹروزر شرٹ جو ہے وہ جو واکٹر پہنے کے جانی ہوتی میں نے اس کو پہلے میں بھیگو کر رہ دوں تاکہ پھر واپس آ کر میں اس کو دھولوں گا یہ کام جو ہے وہ ویسے عام طور پر تو آپ کی بھاپی گرتی ہوتی ہیں لیکن چونکہ ابھی وہ مائکیں گئی ہوئی ہیں اور اگر میں گھر پہ رہ رہا ہوتا تو مطلب گھر پہ اگر میں ہوتا تو پھر یہ کام جو ہے وہ اماں کسی وہاں پر رکھی ہوئی ہیں میں نے اکثر خاتون رکھی ہوئی ہیں ان سے کام کروانے کے لیے نا فائر کیا ہوئے ہمانے میں تو وہ ان سے کروا دیتی ہیں لیکن چونکہ میں یہاں پہ ہوں تو مجھے یہ کام خود ہی کرنا پڑے گا ساری یہ ٹروزر شرٹ کو میں نے پھر ہو دیا ہے یہ سرف پتم ہو گیا ہے تھوڑا ہے ابھی میں پھر لہا کے لیے وہ اس میں ڈالوں گا بھی میں جاتا ہوں شاپ پہ پھر 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 آ کر اس کو دیکھتے ہیں اچھا جی میں شاپ پہ آ گیا ہوں اور یہ میرا آفیس ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اپنے آفیس دکھاؤں اندر سے چلی اس کا وزٹ آپ کو بھی بات میں کہوں گا یہ بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے شاپ پر اور ابھی جو ہے وہ میں نے ناشتہ کرنا ہے بھائی ناشتہ مگو آیا ہے ناشتہ مگو آیا ہے کھانا مگو آیا ہے تھوڑا کھانا میرا تبھائی ناشتہ ہیا ہے یہ بھائی نے ریتہ بنا کر رکھا ہے اور یہ بتاؤں بہت زبردست بناتے ہیں بڑا اٹ کلاس ریتہ بھائی نے بنا را ہوتا ہے اور ڈیلی دوپیار کا کھانا بھائی نے اسی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے اچھا تھی یہ بھائی نے کھانا کھانے کے لیے ساتھ میں چنے بھی ملک بایا ہوئے ہیں اور ابھی یہ کھانا ہمارا روٹی بھی آ گئی ہے یہ بھوٹی ہے اور یہ رہتا ہے اور یہ بھائی کے کھانے ڈال رہے ہیں پنجابی میں ان کو چھولے کہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ ناکچہ کیا جاتے ہیں ویسے میرا تو ناکچہ ہی ہے بھائی لوگوں کا دوپیار کا کھانا ہے اچھا جی ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور ابھی میں انٹر ہو رہا ہوں اپنے آفیس میں اور ابھی جو ہے وہ میں نے کچھ دو تین پروجیکٹ پر کام کرنا ہے پہلے آپ کو دکھاؤں اپنا آفیس یہ شاید پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شیئر پر میں بیٹھا ہوتا ہوں یہ میرا لیپ ٹاپ میز انسی کا ریموٹ مائک کاپی پنسل اور یہ کنگا یہ کنگا لازمی ہوتا ہے ساتھ میں اور یہ حالت ہے یہ آفیس کے یہ حالات ہیں یہ معاملات ہیں اور یہ نیچے میں نے کالی پچھا ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ بہت پوری ہوئی ہے پہلے میں اس کے سپائی کر لوں پھر ہی آپ کے ساتھ کوئی معاملات دسکس کرتا ہوں اچھا جی ناشتہ کر کے آگر میں اپنے آفیس میں بیٹھ گیا تھا میں نے آفیس میں سپائی ویرا کی ہے اور یہ مجو صاحب میں چائے لے کر آئے ہیں ابھی چائے پیتے ہیں پھر جو ہے وہ میں نے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے پھر جو آپ سے ملاقات ہوگی اس کی جیکٹ بے اتر گئی ہے یہ ابھی شفارش کرو آدم بھائی سے یہ میرا موبائل لے کے دے مجھے اس نے سارا توڑ دیا ہے یہ میرے مشو کا گفت دا یہ موبائل چیک کریں یہ دیکھیں ہمیں مشو کا یار نہیں کر ہمیں مشو کا موبائل لے گئی ہے نہیں کر یار میرے مشو کا موبائل ہے تو اس کو تنگ کر رہا ہے ابھی ٹچ بھی کام کرنا چھوڑ گیا کیا ہوا سچی سچ کریں یہ دیکھیں اس نے میرا بڑا گھر کر دیا اس مبتے کی شکل دیکھیں یہ اس موبائل کے اوپر ابھی ابھی جو ہے وہ یہ پانچ سو رپیہ لگایا کہاں لگایا تنہے پانچ سو رپیہ اس کے اوپر ابھی یہ کیا کر دے یار دیکھ 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 کسی تھی پانچ سو رپیہ لیا تو تیچ بھی کرنے کام کرنے چھوڑ گیا یار زلیل کر رہا یار ابھی دو سارا بٹھا بھائی ہے میرا تنہ دوپہر کا ٹائم ہے بجلی گئی ہوئی ہے اصل میں میرا میٹر خراب ہو گیا تھا ہمارا یہ شاپ والا میٹر خراب ہو گیا تھا تو وہ میں نے جو ہے وہ واپڈا والے کا بلائیا کرنے کے لئے وہ اتار کر لے گیا ہے ویسے سب کی بجلی ہائر لائٹ ہے لیکن ہماری لائٹ میں نہیں ہے اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے میں آپ کو ٹائم دیکھتا ہوں پونے چار ہو گئے ہیں تین بٹ کر پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں اور میں ابھی انتظار میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ ہر طرف پسینہ پسینہ گرمی نے مت ماری ہوئی ہے تو میں انتظار میں بیٹھا ہوں جیسی وہ واپڈا والے بھائی لے کر آئیں گے بیٹر پھر وہ بکر لگائیں گے اس کے بعد پھر میں کوئی کور کام کر رہا ہوں گا بس انتظار ہو رہا ہے ٹراؤزر شرٹ میں نے صبح سے بھک ہو کر رکھی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا بنا ہے اس سرف میں نے پھر لاکے ڈالائی نہیں اس میں پتہ نہیں اس کی محل اگلی بھی ہوگی ویسے ان میں محل نہیں ہے صرف پسینہ تھا تو پہلے خیال سے یہ ٹھیک ہو گیا اور ان کو ایسے دھو کر پھول دیتا ہوں لو جی ان ٹراؤزر شرٹ کو میں نے دھو کر پھیلا دیا ہے تار پر پھیلا دیا ہے اور دھوک کافی تیز ہے ہوا بھی چل رہی ہے میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ میں سوک لے ہیں سوک جانا ہے پھر چلیں شام کی واک کے لئے ویسے میں ان کو نارملی پہنتا نہیں ہوں عام روٹین میں لیکن صرف واک کے لئے ان کو لیا تھا اور صرف واک کرتے ہوئے ان کو پہنتا ہوں اور آپ کو بتاؤں یہ خواتین کے کام ہے وہی صحیح سے کرتی ہے میرا تو کام ہو گیا یہ چار شرٹیں دھوتے دھوتے اچھا آپ کے لئے ایک ٹپ دیتا ہوں یہ جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں اس ٹرائپ کی یہ بنان ٹائپ ان کو ہمیشہ الٹا کر کے دھوئیں اور ہاتھ سے دھوئیں مشین سے دھوئے کریں کیونکہ پھر جب آپ اسے مشین میں دھوتی ہیں پھر یہاں پر ان کے سطح پر بر آ جاتا ہے ہاتھ سے دھونے سے اور ان کو الٹا کر کے دھونے سے اور الٹا ہی پھیلانے سے پھر ان پر بر نہیں آتا تو آج کے ویلاؤگ کا یہی پر اینڈ کرتے ہیں یہ پہلا پہلا ویلاؤگ تھا مطلب کافی دنوں بعد آج پہلا ویلاؤگ تھا آپ لوگ اپنی رائے سے اظہار کیجئے کہ کیسا رہا میں ابھی یہ بھی جو ہے ڈیوٹی سے فری ہوا ہوں ٹائم ہوا ہے آٹھ بچ کر چھے منٹ اور ابھی جو ہے وہ میں نے کچھ پروجیکٹ پر کام کرنا ہے تو انشاءاللہ جو کل ملتے ہیں آپ کے ساتھ یہ کسی نئی ویڈیو میں یا پھر کسی نئی ویلاؤگ میں یا پھر کسی سیشن میں تو کرلے ترائیں آپ کو اپنی فیمیڈی کا بہت زیادہ رکھے آ رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ آپس